اگر آپ نے فیوچر ٹیلیسکوپ کی سیریز کی پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھی ہے اور میں نے اس کا لنک نیچے دے دیا ہے تاکہ آپ کو اس سیریز کی دوسری ویڈیو کی سمجھ پورے طریقے سے آ سکے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پہاڑی علاقے میں ماؤنٹ ویلسن کی پہاڑیوں پہ جہاں پر ایک ابزوریٹوری ہے جسے جارج ہیل نے بنایا اور اس میں رکھی گئی ہے ایک بہت بڑی ٹیلیسکوپ جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں اسے ہیل ٹیلیسکوپ کہتے ہیں اس ٹیلیسکوپ کی اہم باتوں میں سے کچھ باتیں یہ ہیں کہ یہ رفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ ہے اس میں میررر استعمال ہوئے اس میں 1.5 میٹر کا میرر استعمال ہوا پھر اس کو 2.5 میٹر کا کر دیا گیا اور اب اسے 5 میٹر کر دیا گیا ہے یہ ٹیلیسکوپ کیلیفونیا میں ہے اور 1948 میں بنائی گئی اسے ہیل ٹیلیسکوپ کہتے ہیں اس ٹیلیسکوپ کی جو ایک اور بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ پہلی مرتبہ انسان نے فوتوگرافک فلم استعمال کی مختلف چیزوں کی تصویر کھینچنے کے لیے جو کہ سپیس میں موجود ہیں جب ہم نے فوتوگرافک فلم پر مختلف چیزوں کی تصاویر کھینچی تو سب سے پہلے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے ساتھ والی گلیکسی جسے انڈرو میڈا کہا جاتا ہے اس کا ڈسٹنس ہم سے کتنا ہے اور یہ معلوم کیا ہے ایڈوین حبل نے جو کہ ایک مشہور اسٹرانومر اور سائنٹس بھی تھے انہوں نے اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب دور کی گلیکسیز کو دیکھا تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ گلیکسیز ہم سے بہت تیزی سے دور جا رہی ہیں جبکہ قریب کی گلیکسیز کچھ کم فاصلے سے دور جا رہی ہیں پر ہر گلیکسی ہم سے دور جا رہی ہے جس کی بیسز پر انہوں نے یہ بتایا کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے جی ہاں ایڈوین حبل نے ہمیں یہ بتایا کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے اور اس کے لیے انہوں نے استعمال کی ہیل ٹیلیسکوپ لیکن ان ٹیلیسکوپ میں کچھ مسئلے بھی ہیں مثلا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ٹیلیسکوپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سٹار رات کو موف کر رہا ہے ہماری زمین موف کرتی ہے لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ستارے موف کرتے ہیں تو جب میں کسی ٹیلیسکوپ کو سٹار کے اوپر فوکس کرتا ہوں اس ٹیلیسکوپ کو لے لیجئے اب یہ ٹیلیسکوپ صرف ایک ڈائمنشن میں موف کر سکتی ہے یا یہ اوپر ہو سکتی ہے یا نیچے ہو سکتی ہے لیکن سائیڈ وائز موف نہیں کر سکتی تو کچھ دیر بعد ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ سٹار یہاں سے آگے بڑھ کر یہاں پر آ چکا ہے لیکن ہماری ٹیلیسکوپ آؤٹ آف فوکس جا چکی ہے کیونکہ وہ پرانی ہی لوکیشن کو دیکھ رہی ہے اس لیے ہمیں ہر مرتبہ مینولی اپنے ہاتھوں سے ٹیلیسکوپ کو ستاروں پر انگیج کرنا پڑتا تھا فوکس کرنا پڑتا تھا اس قسم کی ٹیلیسکوپ کو ہم ایکویٹوریل ٹیلیسکوپ کہتے ہیں جو کہ سنگل ڈائمنشن میں موف کرتے ہیں یعنی کہ اوپر اور نیچے اس کے علاوہ یہ ٹیلیسکوپ کی پائپ جو مین ٹیوب ہے یہ اپنے گرد گھوم سکتی ہے لیکن یہ سائیڈ وائز گھوم نہیں سکتی اس کے مقابلے میں ایزیمت ٹیلیسکوپ ہوتی ہیں جن کی ماؤنٹنگ سائیڈ وائز بھی گھوم سکتی ہے یعنی اوپر نیچے بھی موف کر سکتی ہیں اور دائیں اور بائیں بھی موف کر سکتی ہیں تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی سٹار پر ان کو کنیکٹ کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں تو یہ اس کی ساری مومنٹ کو کیپچر کرتے ہیں اس کی تصویر میں نے آپ کو ایسے دکھائی ہے کہ میرے پاس ایک کینن ہے اگر میں اس کے نیچے یہ مکینیکل لاک ہٹا دوں یہ وڈ کا پیس ہٹا دوں تو یہ کینن جو ہے یہ صرف اوپر اور نیچے کو موف کر سکتی ہے اگر آپ نے اس کو سائیڈ وائز موف کرانا ہے تو آپ کو یہ پوری ٹرولی موف کرنی پڑے گی خود اگر اس ٹینک کو ہم دیکھیں تو اس ٹینک کے اوپر والا چیمبر پورا چکر لگا سکتا ہے 360 موف کر سکتا ہے یہ اوپر نیچے بھی موف کر سکتا ہے اور سائیڈ وائز بھی موف کر سکتا ہے تو اب ہمارے پاس جو ٹیلسکوپ آ رہی ہیں وہ ایسی ہی ہیں اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک کمپیوٹر کنٹرول پروگرام کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور کسی بھی ستارے کو اس پر لاک کر سکتے ہیں اب جیسے جیسے وہ ستارہ ہمیں آسمان میں جاتا ہوا محسوس ہوگا موف کرتا ہوا محسوس ہوگا کمپیوٹر خود بخود ٹیلسکوپ کو بھی اس پر فوکس رکھے گا اور ٹیلسکوپ کی موفمنٹ بھی آپ کو ویسی ہی نظر آئے گی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ٹوین کیک ٹیلسکوپ کی طرف جو کہ ہوای میں ہیں یہ دو ٹیلسکوپ ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک ڈوم میں بند ہیں اور کچھ فاصلے پر ہیں ایک دوسرے سے اس ٹیلسکوپ کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا میررر دس میٹر کا ہے آپ کو یہاں پر وہ میرر دکھایا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور ٹیکنالوجی بھی استعمال کی ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں اس لینس کی مٹائی ٹوینٹی سینٹی میٹر ہے یہاں پر آپ یہ لینس دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ ٹیلسکوپ آپ کو دکھائی گئی ہے اس میں روشنی ستاروں سے سورج سے آتی ہے اور وہ پرائمری میرر کے ساتھ ریفلیکٹ ہوتی ہے یہ میرے پاس بڑا جو میرر ہے جو دس میٹر کا ہے یہ پرائمری میرر ہے اور اس کے بعد وہ سیکنری میرر پر جاتی ہے اور وہاں سے بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے وہ ایک اور میرر کی طرف آتی ہے جسے ہم ترشری میرر کہتے ہیں یہاں سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد وہ چوتھے میرر پر آتی ہے فورت میرر پر آتی ہے اور وہاں سے اس کو ہم اینگل پر ریفلیکٹ کرتے ہیں جہاں سے ہمارا ڈیٹا آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ پورا میکنزم میں نے آپ کو دکھایا اور یہاں پر آپ کو یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ یہ کنکیو میرر ہے یا کنویکس میرر ہے اس کے اوپر لکھا گیا ہے اس ٹیلسکوپ پہ ہم ایک بہت بڑی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں جس سے ایکٹیو آپٹکس کہا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑے میررز ڈی شیپ ہوتے ہیں ڈی فارم ہوتے ہیں ان کی شکل میں تبدیل ہی آ جاتی ہے مثلا ہو سکتا ہے وہ بیچ میں نیچے کی طرف چلے جائیں یا سائیڈ سے نیچے کی طرف چلے جائیں تو اس شکل کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ایک کنٹرول سسٹم کا استعمال کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم ایکٹیو آپٹکس کہتے ہیں ہم بڑا سمپل کام کرتے ہیں ہم نیچے موٹرز لگا کے ایکچوئیٹرز لگا دیتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایکچوئیٹرز لگے ہوئے ہیں یہ تھرسٹرز لگے ہوئے ہیں اور سمپل یہ کیا کرتے ہیں یہ اس میرر کو اوپر نیچے موو کروا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ سیکنڈری میرر کی طرف دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو دو موٹر آپریٹیڈ ایکچوئیٹرز نظر آ رہے ہیں جن کو تھرسٹرز بھی کہا جاتا ہے یہاں پر سائیڈ وائز مووپنٹ بھی ہوگی کیونکہ یہاں پر ایک موٹر آپریٹیڈ ایکچوئیٹر سائیڈ وائز لگا ہوئے اور یہاں پر آپ کو ورٹیکل مووپنٹ بھی ہوگی تو یہاں پر فوکس کیا جا سکتا ہے اگر یہ میرر ڈی شیپ ہونے کی کوشش کرتا ہے مثلا یہاں سے نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس تھرسٹر کے ذریعے ہم اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں گے تاکہ یہ اپنی اوریجنل شیپ کو برقرار رکھ سکے میں نے آپ کو یہاں پر ایمیجز دکھائے ہیں یہ آپ کو میرر نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے آپ کو تھرسٹرز یا ایکچوئیٹرز نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو ایکچوئیٹرز نظر آ رہے ہیں میں نے آپ کو یہاں پر بھی ڈیفرنٹ قسم کے ایکچوئیٹرز دکھائے ہیں جبکہ اوپر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو میرر نظر آ رہا ہے اور یہ میرر ڈی فارم کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ تیمپریچر بھی ہو سکتی ہے تیمٹریچر کی وجہ سے یہ اپنی شکل بدل لیتا ہے گریوٹی کے انڈر یہ اپنی شکل بدل لیتا ہے یا پھر ہواوں کی وجہ سے بہت بڑے میرر اپنی شکل کو تبدیل کر دیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں مونا کی ٹیلسکوپ لیبارٹری کی طرف ابزرویٹری کی طرف جہاں پر مختلف قسم کی ٹیلسکوپ نظر آ رہی ہیں پر یہاں پر ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے بجائے ایک بہت بڑا میرر لگانے کے ہم چھوٹے چھوٹے ہیگزاگونل میررز ڈیزائن کرتے ہیں ایک بڑا میرر جس سے دس میٹر کا میرر ہم کہیں گے اس کے جگہ ہم تھرٹی سکس ہیگزاگونل میررز لگاتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ ٹیلسکوپ نظر آ رہی ہے یہی ٹیکنالوجی اگر آپ نے غور کیا ہو تو کیک لیبارٹری میں بھی استعمال ہو رہی تھی ان میررز کے ذریعے جب ریز ریفلیکٹ ہوتی ہیں تو ہمیں بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں لیکن اس کا فائدہ ایک اور بھی ہے کسی بھی میرر کو کسی خاص اینگل پر ہم ٹیلٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم نے موڈولر سسٹم بنا دیا ہے شروع میں ہم بڑے میررز بناتے تھے اور اب آہستہ آہستہ ہگزاگونل میررز کی طرف جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اور آپ کی شکل بلکل ایسی نہیں ہوگی اس ٹیلسکوپ کی مدد سے ہم نے گلیکسی کو آپس میں کلائیڈ کرتے ہوئے کیپچر کیا میں اب آپ کو ایک اور ٹیلسکوپ ابزرویٹری کی طرف لے کے جا رہا ہوں جسے ویری لارج ٹیلسکوپ کہتے ہیں یہ چلی میں ہے اس کو وی ای ٹی بھی کہتے ہیں اور یہاں پر آپ کو چار ٹیلسکوپ نظر آ رہی ہیں جو کچھ فاصلے پر تو آپ کو وہ ٹیلسکوپ دکھائی جاتی ہیں اور یہاں پر آپ کو ان کا میرر بھی دکھائی جاتا ہے تو اس میں ایک ہی میرر لگتا ہے بڑا میرر لگتا ہے یہ تقریباً 8.2 میٹر کا میرر ہے اس میرر کے ساتھ یہ ٹیلسکوپ کام کرتے ہیں لیکن ان میں کچھ اور چیزیں بھی ہم استعمال کرتے ہیں مثلاً ایک ٹیکنیک جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لیزر لے کر اور آسمان میں ایک ستارہ بناتے ہیں 90 کلو میٹر کے فاصلے پر لیزر سے ایک آرٹیفیشل سٹار بنایا جاتا ہے یہ ایک بھی بنا سکتے ہیں ہم چار بھی منا سکتے ہیں تین بھی منا سکتے ہیں اور پھر اس سٹار کو ہم سٹڈی کرتے ہیں ہم اس کو زوم کرتے ہیں اور اپنے سارے الگوریتم جو سوفٹرم ہیں اس پر ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس الگوریتم کی وجہ سے اس کا ریزرٹ سب سے اچھا تھا اس کے ریزولیشن سب سے اچھی آتا ہے اس کا امیج سب سے اچھا تھا تو جو ٹیکنیک ہم استعمال کرتے ہیں اسے اڈاپٹیف آپٹکس کہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اڈاپٹیف آپٹکس آف تھی تو آپ کو بلڑی امیج نظر آ رہا ہے لیکن جیسے ہم نے اس کو آن کیا تو آپ کو بڑا کلیر امیج نظر آنا شروع ہو گیا میں نے آپ کو یہاں پر اڈاپٹیف آپٹکس جیسے ایو کہتے ہیں اس کی کچھ اور اگزیمپلز بھی دکھائی ہیں تو اس ٹیکنیک میں ہم کرتے کیا ہیں یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اڈاپٹیف آپٹکس آپ استعمال نہیں کر رہے تو آپ کے پاس ریزرٹ بہت کم آئیں گے آپ کو لائٹ کے انٹینسٹی زیادہ نہیں ملے گی لیکن جیسے ہی آپ اڈاپٹیف آپٹکس استعمال کریں گے تو آپ کے پاس ریزرٹ بہت اچھا ہیں گے اور آپ کلیرلی فوکس کر سکیں گے جن چیزوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس ٹیکنیک کو ہم پڑھتے ہیں اس میں بڑا سمپل ایک فنومنہ ہے جب آپ کے پاس لائٹ آتی ہے تو اس کے ویو گائیڈز آتے ہیں یہ ایک ویو گائیڈ ہے اور ان ویو گائیڈز کو سٹریٹ ہونا چاہیے تب ہی وہ چیز ہمیں صحیح طریقے کی نظر آئے گی لیکن انوائرمنٹ کی وجہ سے ایٹموسفیر کی وجہ سے ٹربولنس کی وجہ سے یہ ویو گائیڈ اپنی شکل بدل چکے ہوتے ہیں دیکھیں یہ کرو ان میں آگے ہیں کہیں سے یہ اوپر ہیں کہیں سے نیچے ہیں سٹریٹ لائن میں نہیں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب یہ ویو گائیڈ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو ریفلیکٹ کر کر اینگل پر ایک کنٹرول سسٹم کی طرف بھیج دیتے ہیں جو اس کو پہلے سنس کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ ویو گائیڈ کیسے ہیں اور میرر کو ہم بالکل اس کے اپوزٹ کر دیتے ہیں لیکن اس میرر کو کیا چیز کنٹرول کر رہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم مختلف ایکچویٹرز کے ساتھ اوپر نیچے کر رہے ہیں اب سپوز یہاں پر ہمارے پاس ویو گائیڈ اوپر ہے تو میرر جو ہے وہ نیچے ہوگا اس نے اپوزٹ کام کرنا ہے اگر یہاں پر ہمارے پاس ویو گائیڈ نیچے ہے تو میرر اوپر ہو جائے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ سے آکے لگیں گے اور ریفلیکٹ ہوں گے تو ہمیں ایک سٹریٹ ویو گائیڈ ملے گا جس سے ہمیں وہ چیزیں صاف نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو آپ کو یہاں پر ایک ایمیج دکھایا گیا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ویو گائیڈ آکے لگتے ہیں تو میرر اپنی شکل چینج کرتا ہے اور یہ جو شکل چینج کروا رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں یہ ہمارے فائدے میں ہیں اور اس سے ویو گائیڈ کو ہم سٹریٹ کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت اچھے ریزرٹس ملتے ہیں تو اسے ہم ایڈاپٹیو آپٹکس کہتے ہیں ایک اور ٹیکنیک بھی یوز کرتے ہیں جس کو انٹر فیرومیٹری کہتے ہیں اور اس میں ہم ایک سے زیادہ یعنی دو یا دو سے زیادہ ٹیلیسکوپ کو ایک ہی جگہ پر فوکس کرتے ہیں اور وہاں سے آنے والی روشنی کو کٹھا کرتے ہیں جب وہ روشنی ہمارے پاس آتی ہے سٹار سے تو وہ ایک ٹیلیسکوپ کے پاس پہلے پہنچے گی اور دوسری کے پاس کچھ ڈیلے کے پاس پہنچے گی دیکھیں آپ یہ یہاں پر ریڈ کلر کپ کو ڈیلے نظر آ رہا ہے تو یہ کچھ ڈیلے کے بعد آپ کے پاس پہنچے گی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایسی سرکٹری ڈیزائن کرنے ہے جو ان دونوں کا لیا ہوا سگنل کو ایڈ کریں اس طریقے سے کہ ہمارے پاس بہت اچھا ریزلٹ آئے کیونکہ جب ہم ویوز کو سپر امپوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت اچھے ریزلٹ آتے ہیں اس چیز کو ہم انٹر فیرومیٹری کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم دو ٹیلسکوپ کو اب بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کیک ون اور کیک ٹو اور اس کے علاوہ زیادہ ٹیلسکوپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس طریقے سے یہاں پر آپ کو چھے ٹیلسکوپ نظر آ رہی ہیں اور ہمارے پاس انٹر فیرومیٹری کی وجہ سے ریزلٹ بہت اچھے آنا شروع ہوتے ہیں گلیلیو جب اپنے زمانے میں ٹیلسکوپ سے چیزوں کو دیکھتے تھے تو وہ ان کو پیپر پر ڈراؤ کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس ریکارڈنگ کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا اس کے بعد ہم نے ترقی کی اور ہم نے فوٹوگرافک فلمز پر سپیس کے فوٹوگرافز کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہمارے پاس بہت زیادہ سپیس کے فوٹوگرافز آئے اور اس کو دیکھ کر ہم نے بہت سیادہ چیزوں کے بارے میں جانا آج کی دنیا میں ہم سی سی ڈی کیمرہ استعمال کرتے ہیں سی سی ڈی سٹینڈ فور چارج کپر ڈیوائسز کپیسٹر بھی ہو سکتے ہیں ایسے ڈیوائسز ہو سکتے ہیں جو کہ چارج کو کٹھا کرتے ہیں ان پر جب فوٹوانز آکے لگتے ہیں گرتے ہیں تو وہ فری الیکٹرونز پیدا ہوتے ہیں اور ان فری الیکٹرونز کی وجہ سے کرنٹ بھی پروڈیوز ہوتا ہے اور وولٹیج پروڈیوز ہوتا ہے تو ہم یہاں سے وولٹیج جو ہے وولٹیج وہ لیتے ہیں یہ ایک انالوگ سگنل ہے وولٹیج کا اور اس کو ایک ہارڈویر سرکٹری میں دیتے ہیں جو کہ اس کو ڈیجیٹائز کرتی ہے اس کو ڈیجیٹل سگنل میں بدل دیتی ہے اور اس ڈیجیٹل سگنل کو ہم کہاں پر استعمال کریں گے اس کو ہم اپنے کمپیٹر سوفٹرز میں استعمال کریں گے ہمیں یہ ٹیکنالوجی سیلیکون کی وجہ سے ملی کیونکہ تمام چپس جو ہم اس میں لگا رہے ہیں وہ سیلیکون سے بنتی ہیں تو اس طریقے سے اگر نو لائٹ ہے تو آپ کے پاس زیرو آئے گا اور اگر بہت زیادہ لائٹ ہے انٹینسٹی بہت زیادہ ہے تو آپ کے پاس سکسٹی فائیو تھالزنڈ فائیو ہنڈرین تھرٹی فائیو اس کی انٹینسٹی آئے گی میں جب بھی کبھی یہ کیمرہ ٹیلسکوپ کے ساتھ لگاتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک کمپیٹر بھی لگا دیتا ہوں اس ٹیلسکوپ کے کیمرے کی جو ریزولیشن ہے وہ ہنڈرڈ میلین پکسلز ہے اور اس سے بھی زیادہ کیمروں کی ریزولیشن ہو سکتی ہے تو جب میں اس کیمرے سے لیے گئے ایمیج کو ڈیجٹائز کروں گا تو اب میں اس کو فوٹو شاپ میں یوز کر سکتا ہوں اب میں اس کو ایمیج پروسیسنگ کے ہر قسم کے سافٹر میں یوز کر سکتا ہوں اور میں اس سے مختلف قسم کا ڈیٹا نکال سکتا ہوں میں اس کو مختلف طریقوں سے دیکھ سکتا ہوں میں اس کو بڑا کر سکتا ہوں میں اس کو لیبز کے بیچ میں ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں ہم انٹرنیٹ پر ویڈیوز دکھا سکتے ہیں ہم انٹرنیٹ پر ہائی ڈیفینیشن ایمیجز دے سکتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس وجہ سے ہمارے پاس جتنی بھی سپیس کی تصاویر آتی ہیں وہ فوٹو شاپ ہوتی ہیں یہ فوٹو شاپ چیزوں کو بدلنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی بلکہ ان کو اور زاویوں سے دکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں مثلا اگر آپ نے آسمان میں ستاروں کو میپ کرنا ہے ان کی مومنٹ دیکھنی ہے تو آپ ایک خاص الگوریتم کا استعمال کریں گے اور اس سے یہ ڈیٹا آپ کے لیے بڑی آسانی سے نکل آئے گا اسی طریقے سے جب ہم فوٹوگرافک فلم کے استعمال کرتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ہمیں بہت کم ستارے نظر آتے تھے لیکن جب ہم نے سی سی ڈی کیمرہ کا استعمال کرنا شروع کر دیا تو یہاں پر یہ انورٹیڈ امیج ہے اور یہ آپ کو بلیک کلر کے ستارے نظر آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے ستارے نظر آ رہے ہیں اور جب ہم اس کو اوریجنل لے کے آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں دو ستارے نظر آتے تھے فوٹوگرافک فلم کے ذریعے وہاں پر ہمیں بہت سارے ستارے نظر آ رہے ہیں اور اس وجہ سے آج ہمارے پاس بہت اچھی ریزولیشن کے امیجز دستیاب ہیں جو کہ سپیس سے ہمارے پاس آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بہت تھوڑی دیر کے لیے سپیس کی طرف ٹیلیسکوپ کا مو کرتے ہیں اسے ریکارڈ کرتے ہیں آسمان کے کچھ حصے کو ریکارڈ کر کے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی جا سکتے ہیں اور اس سے ہر قسم کا ڈیٹا سٹور کیا جا سکتے ہیں اس سے انفرمیشن لی جا سکتی ہے لیکن کیا ٹیلیسکوپ صرف ویزیبل لائٹ کے لیے ہی استعمال ہوتی ہیں کیا ٹیلیسکوپ صرف وہ ہیں جن میں ویزیبل لائٹ جو ہے وہ آئے گی اور ہمیں سپیس کے بارے میں انفرمیشن لے گی یا ریڈیو ٹیلیسکوپ بھی ہوتی ہیں مایکرو ویو ٹیلیسکوپ بھی ہوتی ہیں انفراریڈ ٹیلیسکوپ بھی ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلیسکوپ صرف لائٹ ٹیلیسکوپ ہوتی ہیں یا آپٹیکل ٹیلیسکوپ ہوتی ہیں تو ضرور لکھئے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں باقی الیکٹرومیگنیٹک ویوز کو بھی ٹیلیسکوپ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں تو پھر بھی مجھے اپنے جواب ضرور دیجئے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے میری ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجئے اور یاد رکھئے یہ میری 340تھ ویڈیو تھی